سبسکرائب کیا چینل چلے شروعات کرتے ہیں پانچوہ سبق قسمت بیک سلام بن رزاخ پہلی بات اٹھان سو ستاون اسوی میں انگلزوں کے خلاف ہندوستانیوں کے لڑائی کو جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ کی کمان دلی کے بادشاہ بہدر شاہ زفر کے ہاتھ میں تھی جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی اور بہدر شاہ زفر کو خید کر کے رنگون بھیج دیا گیا اس شکست کے بعد شاہی خاندان کا شیرازہ بکھر گیا خسمت بیک شاہی خاندان کا ایک فرد ہے اس سبق میں اس کی زندگی کی نشیب و فراس کو ڈرامی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے زیل کا ڈراما خسمت بیک خواجہ حسن نظامی کے مضمون خانسمہ شہزادہ پر مبنی ایک ریڈیو ڈراما ہے چلے دیکھتے ہیں پہلے ہم جان پیچان حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈراما کیسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مطالعہ کریں گے جان پیچان سلام بن نزاق اردو کے ایک ممتاز عدیب ہے وہ پندرہ نومبر 1941 اسوی کو پنویل مہاراشتر میں پیدا ہوئے وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور روزگار کے سلسلے میں ممبئی آ کر بز گئے 35 سالہ تدریسی خدمات کے بعد 1999 اسوی میں وہ ملازمت سے سب قدوش ہوئے اردو دنیا میں وہ ایک منفرد اور معتبر افثانہ نگار کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں ان کے افثانوں کے چار مجموعیں شائع ہو چکے ہیں محبیر شکستہ بوتوں کے درمیان اور زندگی افثانہ نہیں ان میں شکستہ بوتوں کے درمیان پر 2004 اسوی میں انہیں ساہیتی اکیڈمی کے انام سے سرفراز کیا گیا انہوں نے کئی مراتی اور ہندی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ ساہیتی اکیڈمی کے ترجمہ ایوارڈ سے بھی نوازے جا چکے ہیں انہیں ڈراما نگاری اور بچوں کے عدب سے بھی دلچسپی ہے چلیہ اب دیکھتے ہیں ڈراما کسے کہتے ہیں اور ڈرامے کے بارے میں ایک مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں آپ ہمارے خوائد اردو کے ویڈیو میں بھی ڈرامے کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہوں گے چلیہ دوبارہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں ڈراما وہ فن ہے جس میں ایک پلات اور خصہ ہوتا ہے جو کرداروں مکالموں اور اداکاری کے ذریعے حاضرین کے روبروں عاملی طور پر پیش کیا جاتا ہے یعنی ڈراما کیا ہوتا ہے یہ پلات خصہ ہوتا ہے جو کرداروں مکالموں اور اداکاری کے ذریعے حاضرین کے روبروں پیش کیا جاتا ہے ڈرامے نے اب کافی ترخی کر لی ہے یعنی سٹیج ڈرامے کے علاوہ نکر ڈرامے ریڈیو ڈرامے اور ٹیلیوزن ڈرامے کی بھی ایک مستحکم رکاہ روایت بن چکی ہے پہلے ڈرامے جو ہے وہ ایک ہی طریقے کی ہوتے تھے اسٹیج پہ ہوتے تھے لیکن اب اسٹیج ڈرامے کے علاوہ نکر ڈرامے ریڈیو ڈرامے ٹیلیوزن ڈرامے بھی ہو رہے ہیں ڈرامے کی یہ روایت سیکڑوں سال پرانی ہے مگر ریڈیو ڈرامے کی عمر ایک صدی سے زیادہ نہیں یعنی پرانے ڈرامے جو ہے جیسے کہ شیکسپیرز کے یا پھر جارج بارنارٹ شاہ کے ڈرامے کے بارے میں سنا ہوگا یا اردو میں آغا حشر کے ڈرامے کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے تو ابھی ریڈیو ڈراموں کا زیادہ چلن شروع ہو گیا ہے فن تقنیک اور پیشکش کے لحاظ سے ریڈیو ڈرامے سٹیج ڈرامے سے مختلف ہوتا ہے البتہ سٹیج ڈرامے کے طرح ریڈیو ڈرامے میں بھی کہانی پلارٹ کردار اور مقالمے کا عمل دخل ہوتا ہے یعنی سٹیج ڈرامے اور ریڈیو ڈرامے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن مشترک چیز کیا ہے کہانی پلارٹ کردار اور مقالمے ریڈیو ڈرامے میں مقالمے کی خاص اہمیت ہے یعنی ریڈیو ڈرام میں خاص بات کیا ہے مقالمے کرداروں کی تعمیر مناظر کے اکاسی کرداروں کی حرکات و سکنات سبھی کچھ مقالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اس کے مقالموں کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے سامعین کے ذہن و دل پر ایسی خیالی تصویر اُبھاری جاتی ہیں جو عام تصویروں سے کہیں زیادہ پور اثر ہوتی ہے دیکھیں ریڈیو ڈرام میں کیا ہوتا ہے کہ سننے والے ہوتے لوگ دیکھتے ہو نہیں رہے ہیں لیکن سنانے والا جیسے کہ آپ نے کبھی عمین سیانی صاحب کا نام سنا ہوگا تو وہ جس طریقے سے بیان کرتے تھے ویسے ہی انداز بیان اچھا ہو تو سننے والوں کو بھی کافی اچھا لگتا ہے ریڈیو ڈراموں میں موسیقی کی بھی بڑی اہمیت ہے سازوں اور آوازوں کے ذریعے مختلف قیفیات کا سماعہ بانتے ہیں مثلا جھرنوں کی آواز چڑیوں کی چہ چہاہت توفان اور سیلاب کی ہولنا کی وزلی کی کڑک دریا کی روانی وندوخو اور توپو کی گرج یہاں تک کہ خاموشی اور سنناٹر کو بھی آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور صدائے بازگشت کے ذریعے سامے تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے سامے یعنی سننے آرہا اب دیکھیں اندھیرے اور خاموشی کو بھی کیسے آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور صدائے بازگشت کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے ریڈیو ڈرامے میں فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے ذریعے منظر بدلتے ہیں جب کوئی منظر ختم ہوتا ہے تو فیڈ آؤٹ کے ذریعے آوازیں ڈوبنے لگتی ہیں فیڈ ان کے ذریعے نیا منظر شروع ہوتا ہے فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے لئے موسیقی کا خاص طور پر استعمال کی جاتا ہے یعنی فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ ہونا یہ ایک طریقہ کار ہے ایک رائج طریقہ کار ہے اور اس میں موسیقی کا استعمال کی جاتا ہے ریڈیو ڈرامے کا دورانیہ پندرہ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک ہو سکتا ہے یعنی ریڈیو ڈرامے پندرہ منٹ سے ایک گھنٹے تک ہو سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں خسمت بے خسمت بے کون ہے یہ تیمور شاہ خان ساما شہزادہ ہے اس کے بعد فیفارد خان کون ہے شاہی ملازم افسر انگریزی فوج کا ہندوستانی سپاہی مہاراجہ محمود آباد کے راجہ بیگم زینت محل بہدر شاہ زفر کی بیوی چلے یہ فیڈ ان کا ہلکی ہلکی موسیقی کے آواز دھیرے دیرے موسیقی کے آواز فیڈ آؤٹ ہوتی ہے اور فیڈ آؤٹ موسیقی ہوتی ہے فیڈ ان یعنی اب ریڈیو ڈرامے کی شروعات ہو رہی ہے یہ ریڈیو ڈراما ہے خسمت بے کھ آدھا برز ہے مہاراج آو آو خسمت بے کھاں چلے گئے تھے اب یہ مہاراجہ جو ہے یہ محمود آباد کے مہاراج ہے اور ان سے خسمت بے کی ملاقات ہو رہی ہے اور دونوں میں مقالمے شروع ہو چکے ہیں خسمت بے حضور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی ہم لوگ چھے چھے گھنٹے کے ڈیوٹی کرتے ہیں میرے لائے کوئی کام ہو تو حکم دیجئے آپ کی خدمت میرے لئے باہر سے عزت ہوگی اب مہاراجہ سے بات کرتے وقت خسمت بے کا جو لہجہ ہے بہت ہی شریفانہ ہے اور وہ آلہ خاندان کے لوگوں کی طرح بات کر رہا ہے یعنی وہ ویٹر نہیں لگتا مہاراجہ کہتے ہیں خدمت کے لئے تو یہاں کے دوسرے ویٹر اور ہمارے نوکر کافی ہے ہم تو تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں یعنی محمود آباد کے مہاراجہ خسمت بے سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں خسمت بے حضور یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے ورنہ میں کیا اور میری باتیں کیا ہیں یعنی مہاراجہ خسمت بے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور خسمت بے ذرہ نوازی سمجھ رہے ہیں اسے مہاراجہ کہتے ہیں نہیں خسمت بے تم عام بیٹو جیسے نہیں ہو تمہارے طور طریقے تمہارا انداز گفتگو تمہاری صلیخہ مندی بتاتی ہے کہ تم دوسروں سے مختلف ہو ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو کہاں کے رہنے والے ہو اس پیشے میں کیوں کر آئے اب خسمت بے سے مہاراجہ پوچھ رہے ہیں کہ خسمت بے کا عام لوگوں سے کی جیسا تو نہیں ہے اس کی انداز گفتگو بہت ہی صلیخہ مند ہے یعنی تربیت میں بہت اہمیت ہے اہمیت کی حامل ہوتی ہے بہتر تربیت ہمیشہ انسان کو اچھے ایک عالی اقدار ہی دیتی ہے اس سے پوچھ رہا ہے مہاراجہ کہ تم کون ہو کہاں کے رہنے والے ہو اس پیشے میں کیوں آئے یہ بتائیے خسمت بے آب بھرکے کہتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آپ کو پر ہوا میں نے یہ بھلا دیا کہ میں کون ہوں اور نہیں چاہتا کہ راک میں دبی چنگاریوں کو کوئی کرے دے اب دیکھیں یہ ایک مہاورہ ہے راک میں دبی چنگاریوں کو کرے دنا یعنی کہ پرانی یادوں کو تازہ کرنا یا پھر کسی غم انگیز بات کو دوبارہ دہرانا مہاراجہ کہتے ہیں یہ کہہ کر تو تم نے ہمارے تجس کی آگ کو اور بھڑکا دیا آگ کو بھڑکا دیا یہ بھی ایک مہاورہ ہے یعنی کسی چیز کو دوبارہ بیان کرنے کے لئے مجبور کرنا یا پھر تجسس زیادہ سوچ ویچار کرنا ہم تمہارے رودات ضرور سنیں سننا چاہیں گے خسمت بھیک پھر آہ بھر کر آپ کے حکم سے مو موڑنا گستاخی کے مترادفے ہیں مو موڑنا مو موڑنا بھی مہاورہ ہے یعنی خسمت بھیک کہتا ہے کہ اگر وہ مہاراجہ سے مو موڑے گا تو ایسا لگے گا کہ ان کی بیزتی کرنا گستاخی یعنی بیزتی کرنا آپ کا اصرار ہے تو سنیے میں ایک آدمی ہوں نسل کے لحاظ سے تیموری مغل ہوں یعنی یہاں خسمت بھیک نے اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے پیشے کے لحاظ سے یہاں تاج محل ہوتل کا خانسا ماں ہوں امر کے لحاظ سے گوڑا ہوں طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ ہوتا ہوں کبھی جوان شب و روز میری کوشش رہتی ہے کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاروں جھوٹ نہیں بولتا چوری نہیں کرتا ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہوں خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہوں اگرچہ فقیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں اب یہ دیکھیں اتنے سارے باتیں یہاں بیان کی گئی ہے سب سے پہلے خسمت بے کون ہے یہ تہموری مغل ہے اس کے بعد وہ تاج مہر ہوتن کا خانسا ماہ ہے عمر اس کی وہ بڑا ہو گیا ہے عمر زیادہ ہے اس کی طبیعت میں بچپنہ ہے طبیعت میں وہ کبھی بچہ ہوتا ہے کبھی جوان ہو جاتا ہے اور شب و روز یعنی دن رات شب و روز یہ جوڑ لفظ ہے واؤ اضافت کے ساتھ اسے استعمال کیا گیا ہے شب و روز وہ ایک اچھے زندگی اچھے انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا چوری نہیں کرتا ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہے خدمت خلق زیر اضافت لفظ ہے خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی یہ دونوں بھی زیر اضافت لفظ ہیں خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اس کا مقصد زندگی یہ زندگی کا مقصد ہے اگرچہ فقیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں مہا راجہ کہتا ہے ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے تم معاملی حیثیت کے آدمی نہیں ہو سکتے مگر یہ جان کر مزید حیرت ہوئی کہ تم تیموری خاندان سے ہو یعنی مہا راجہ یہاں پر حیرت میں پڑ گیا خدمت بے کہتا ہے جوش میں آکر تیموری خاندان تو کب کا مٹ چکا ہے یہ سوال فضول ہے کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں اس سوال کی کشمہ کشمہ پڑھنا اپنے دل کے لیے آری سمجھتا ہوں جو میرے دل کو چیر دیتی ہے مہا راجہ کہتا ہے خسمت بے کہ ہمیں تمہارے بے پناہ غم کا پورا احساس ہے مگر واقعی سوال سے تمہیں دکھ ہوا ہے تو جانے دو ہم اپنا سوال واپس لیتے ہیں ابھی آدم کی اولاد کو آدمی کہتا ہے ہر شخص آدمی کہلاتا ہے جس میں فطری خامیہ خوبیہ ہوتی ہے جب اس میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور محذب ہو جاتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے سبق میں خسمت بے کہتا ہے میں ایک آدمی ہوں وہ آگے کہتا ہے شب و روز میری کوشش رہتی ہے کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاروں جب آدمی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے اس بات کو مولانا حالی نے اپنے شیئر میں یوں کہا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ